دوستو بولی ورڈ فلم کرن ارجن کا فیمس ڈائلوگ ہے میرے کرن ارجن آئیں گے تو دوستو سرمان کھرن ساروک کھرن بولی ورڈ ہی نہیں ہماری انڈیا کی کرن ارجن ہے تو دوستو اب دوسرے کرن ارجن کا عدہ ہو چکا ہے تو بھائی میں بات کر رہا ہوں بیڈ گاپ سیریز کے بارے میں جس میں ہمیں دکھایا گا ہے ایک ڈبل رول ارجن اور کرن کا تو بھائی اس میں ہمیں ڈبل رول کے رول میں دکھ رہے ہیں گولسند ہے بھائی یا جو کے مووی یعنی کی ایک ہولی ورڈ سیریز ہے جس کا نام بھی بیڈ کپ ہے اس کا ہندی اڈپسن ہے تو یہ ارجنل سیریز نہیں ہے اب اس کے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کیسی دبائی اسٹوری کی معاملے میں اس کو میں تھوڑا سا بیک بولوں گا بہت ہی زیادہ بیک ہے بیسیکلی اس کی سٹوری میں بتانے والا آپ سب لوگوں اس میں ایک سین دیکھتا ہے جس میں یعنی کہ ہمارا ارجن جو کی برا اس میں یعنی کہ تھک بنا ہوا ہے تو بھائی وہ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ایک آدمی کو تھک کے نکلتا ہے وہاں سے تو لیکن اسے راستے میں ایک آدمی کا مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کو بچانے کے چکر میں اپنا ڈی این اے وہاں پر چھوٹ جاتا ہے یعنی کہ اس کا سب وہ چھوٹ جاتے ہیں جس سے اس پولیس والوں کا سکھ اس پر چلا جاتا ہے لیکن پھر وہ آگے جاتا ہے ایک سین دیکھتا ہے کہ ہمیں کرن پولس کے رول میں تھانے میں دیکھتا ہے اپنی بی بی کے ساتھ جگرتے ہوئے جو کہ اس کی بی بی اس سے بڑی پوشٹ پر ہے تو بھائی ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی سکھٹان آ جاتی ہے اور وہ ایک گنڈے کے پیچھے پڑا رہا تھا جس کا نام ہے کبجے اور جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ترنتی گنپتی جی کی پوجہ کرتے ہوئے بہت ہی تھاک اہدار حضی کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں کبجے کے رول میں آتے ہیں تو بھائی اس کو دیکھ کر تو آپ کے دماغ فٹنے والا ہے کیونکہ ان کا رول سب سے زیادہ اچھا لگا مجھے امرہ کشب جو کہ اس میں بیولن کے رول میں نظر آنے والے ہیں تو بھائی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن اچکر میں ان کی جو ہے ٹیتھ ہو جاتی ہے یعنی کہ ان کے کبجے اسے مار دیتا ہے اب بھائی اس کا بھائی ارجن جو ہے کرن کے رول میں آ جاتا ہے تھانے میں اس کے بھائی بن کر یعنی کہ کرن کا بن کر وہ تھانے میں پولس والے کے رول میں کام کرنے لگتا ہے اب بھائی وہ کس طرح سے یہ کام کرے گا وہ ہمیں پوری سیریج میں دیکھنے والا ہے تو بھائی اس بیچ بیچ میں ٹیالوگ ڈیلیبری تھوڑی سے اچھے ہے گالی گلوج بھی کہیں زیادہ دکھایا گیا ہے سیریج میں لیکن آٹھ اپیسوڈ جو ہے بہت زیادہ لمبے ہیں اس سیریج کو جو ہے چھوٹا کر کے رکھ دیتے بٹ اس میں جو ہے بیسکلی کانی تو میں نے بتا دی جو کی کہیں زیادہ اچھی نہیں لگی ہے لیکن بھائی اس کا جو ہے مجھے انڈرک کے شپ کا کام بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور ساتھی میں اس میں جو ہے جس میں جو گلسن دیویا نے کام کیا ہے ڈبل رول کا انہوں نے چار چاند لگا دیا اپنے رول میں باقی اس کے ساتھ جو سائیڈ کریکٹرز ہیں ان کا کام بھی بہترین ہے آپ لوگ دیکھ کے رہ جاؤ گے اور ساتھی میں اس لئے میں اس کو پانچ میں سے ڈھائی اسٹار دیتا ہوں اس شریج کو آپ لوگ لوگ دیکھی کہ نہیں دیکھی مجھے بتا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ڈیجنی پلل ہارٹ سار پر دیکھ سکتے ہیں تو بھائی میں نے تو دیکھنے کے بعد اس کو ایکسپرینس کیا ہے ساتھی میں ویلن کے رول میں ہماری جنرہ کشم جی ہیں وہ بالکل ہی ڈھل چکے ہیں اور انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی سکلی ویلن کے رول کی دیکھتی ہوئی ہے تو بھائی جیسے کہ ابھی ریسیڈلی مووی دیکھوئی ہے مہاراجہ اس میں ویلن کے رول میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ انہوں نے اس میں بھی اپنا کام پکے دم پر چار چاند لگا دیتے ہیں اس موووی ایرنی کے سیریج کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی one time watch تو ہے آپ لوگ دیکھیں باقی جو ہے ایک ساتھ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے دیرے دیرے ایک ایپی شورٹ دو ایپی شورٹ دن کے دیکھ کے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں باقی جو ہے آپ کا time passing movie ہے اور اس میں جو ہے ویف ایکس بغیرہ تھوڑے سے کم use کیے گئے ہیں باقی جو ہے اچھی چیزیں دکھائے گئے ہیں اور کمجوری کے بعد اس کی میں بات کروں گا اس میں story بہت ہی زیادہ کمجور ہے بھائی story یہ جو ہے بیسکلی زیادہ تر انڈیا میں ہیں movies 50-60% movies اسی کہانی پر بیشت بنتی ہیں تو بھائی یہ جو ہے زیادہ معنی نہیں رکھتے بھائی آپ لوگوں نے دیکھی یا نہ دیکھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں زیادہ خوص ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ movie جو ہے آپ کو تھوڑا سے نراثہ دینے والی ہے سیریج میں جو ہے لمبا سمائے کافی زیادہ ہے بتانے کے لئے آپ کو فری ہو کر بیٹھنا پڑے گا ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی اوبرال دیکھ سکتے ہیں مووی میں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی لوگ چاہیں تھے